شاباش انڈیا پتھر کی سلیہ ہو یا برف کی کانچ کی ٹیوب لائٹس ہو یا ناریل آج سب کچھ تکرائے گا ان فولاد انسانوں کے ساتھ دھڑکنوں کے بیج کی خاموشی بھی آج گونجے گی تھماکو کی آواز سے آج ہر پل ہوگا رومانچ اور خطروں سے سرابور تو تیار ہو جائیے پہلے کارنامے کے لیے ہمارے ساتھ ہے دلپ کمار ہم ان کا سواگت کرنا چاہیے شاباش انڈیا میں اور پہلا سوال جاتا ہے کی انہوں نے ایسا خطرناف کارنامہ کرنے کا سوچا کیسے آپ نے کیوں سوچا ہے سب کچھ لائٹس ہو یا کاموران کا ساکت کرنا فvania relação پوری دیگل چچون از کام کریں کچھ کریں اینطف ہوتا جنرس ان کے ل metre ہمے سن گم موسیقی 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 پتھر کی سلیا تو ایسے ٹوڑ رہی تھی مانو مٹی کی بنی ہو لیکن ایسا اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ پتھر کمزور تھا ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس جعباز کے ارادے بہت مصبوط تھے صرف ایم دلپ کمار ہی نہیں آج پیش ہونے والے ہر جعباز کے ارادے ایک مثال جیسے چندندہ موسیقی 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 اور یہ ریکارڈ وہ اٹمٹ کرنے والے ہیں آپ سے کچھ سیکنڈ کے بعد چندر آپ تائیار ہیں؟ جی بلکل تائیار ہیں شور شور چیک کرتے ہیں کیا پہنا ہو آپ نے بتائیے لیکھیں ایک سوو رومال ہے اس کا کچھ نہیں سکا ہوا اوکی رومال ہے یہاں پر اور سر میں کچھ اور نہیں پہنا ہوئے آپ پہن سکتے ہیں کیا کیا آپ کیا پہن رہے ہیں؟ پہنے پہنے کے بعد کیا آپ پہنے تھا جو بوتل دستی ہے یہ دیما کے بیتے دستی ہے آپ لوگ پھوڑنے والے ہیں are you ready sure they're gonna go that's 3 2 1 go اس کاریکرم میں پرستطت ہونے والے سارے پریوگ انوگھوی کلاکاروں کی دیکھ ریک میں کیے جاتے ہیں کربیا انہیں گھر پر دہرانے کا پریاست نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موسیقی 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 Chandan Das is in deep pain 100 bottles ان کے سر پہ پھوڑی جا جکی موسیقی 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 448 449 450 451 17 منٹ 50 سیکنڈ میں 451 بوٹل چندن داس کے نام درج ہو چکا ہے ریکارڈ انہوں نے 451 بوٹل سترہ منٹ 50 سیکنڈ میں اپنے سر پر بھڑوائی ہے that's a record on شاباش انڈیا یہ ہے ہندوستانی اصلی ہندوستانی فولادی ہندوستانی اور ایسے بلوانوں کی وجہ سہی ہم سینہ سان کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ہے ہندوستانی اس صدی کو اپنی موجودگی سے روشن کر دینے والے ان لوگ پرشوں کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا ان کی رگ رگ میں ہے ایک آگ اور ساس میں ایک توفان ہے جیت کیے مشال ہے میرے وطن کی یہی تو شان ہے یہ ہے فولادی انڈیا شاباش انڈیا فولادی جابازوں کے کافلے کے ساتھ پھر سے لوٹ آیا ہے شاباش انڈیا دوستو مہاراستر میں رہنے والے اپرادی مہاراستر پولس کے ایک سپائی سے خوب ڈرتے کیونکہ اوہ سپائی کے ڈنڈوں کی مر نانی یاد دلا دیتی ہے یہ سپائی کتنا مضبوط ہے یہ آپ پھود ہی دیکھ لیجی دھرنجے جی شاباش انڈیا پر آپ کا ہار دیکھ شواگت کیا کڑک ہاتھ ہے کیا کرتے ہیں آپ دھرنجے جی میں مہاشر پولیس دل میں ناشک میں پولیس حولدار پت پہ ہوں پولیس میں کام کرتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھیم ہیں ڈنڈا ہے لوہے کا سلیہ ہے ہاتھوڑا ہے جی در لگ رہا ہے کیا کرنے والے آپ سر میں по calcul پہ جی جو لکڑی کا دھنڈا ہے اس سے میں میرے ہاتھوں سے میرے سر پہ میں گھاو لگاوں گا اس کے بعد میں لوہے کے دھنڈے سے میرے ہاتھ سے میں سر پہ ماروں گا لوہے کے دھنڈے سے اپنے سر پہ ماریں گے جیا او Excellent جو پتر کا پاٹا ہے اس سے بھی میں اگر سر پہ میرے ہاتھوں سے تو یہ جو آپ بہت ہی ڈراؤونا کارنامہ ہمیں دکھانے جا رہے ہیں ہم تیار ہیں اسے دیکھنے کے لئے آپ تیار ہیں جی بلکل چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس کارکرم میں پرستط ہونے والے سارے پریوگ نپنڈ کلاکاروں کی خاص دیکھریک میں کیے جاتے ہیں کرپیا انہیں گھر پر دہرانے کا پریاتھ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہروا آپ کے ہاتھ میں جو لے رہے وہ ہے یہ لوہی کسلیہ جو کی کافی بھاری کافی بھاری اور یہ ہے ہتوڑا کتنے پاؤنڈ کا ہے یہ آٹھ پاؤنڈ یہ آٹھ پاؤنڈ کا ہتوڑا آپ اپنے سر پر ماریں گے اس سے پہلے وہ دکھانا چاہیں گے کہ اس ہتوڑے کا پاور کتنا ہے وہ اس ہتوڑے سے وہ ایٹ توڑیں گے جانا جے جی بہت ہو بہت ہو دکھانا جی اور اب وہ پتھر کا پاٹا ہے اس کو بھی سر پہ ماروں گا یہ پتھر کا پاٹا ہے اس پہ پہ میں سر پہ ماروں گا یہ پورے سات کی لوگا ہے یہ سات کی لوگا ہے یہ پتھر کا پاٹا اور یہ دھنانج جی اپنے سر پہ ماریں گے جانا ایکسلن دھنانج جی ہم کیا کہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ سر سر نہیں بلکہ مولاد ہے اور آپ جیسے لوگوں پر ہمارے پورے دیش کو ناز ہے اب جو انسان لوہے کے ہتوڑے کا مار اپنے سر پر سہ سکتا ہے وہ انسان اگر کسی کو مارے گا تو نانی کیا نانی کی نانی بھی یاد آ سکتی ہے دوستو ہمارے یا آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو ہتوڑے کے ایک بار کے بعد آپ سمجھ گئے نا لیکن دھنانج ہے بھی ہمارے اور آپ ہی کی طرح عام زندگی سے اٹھ کر اس مقام تک پہنچا ہمیں ناز ہے اس بات کا کہ ایک ہم جیسا بھارت واسی فولات سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ ہے دمدار انڈیا شاباش انڈیا بھارت کی مٹی اور بھارت واسیوں کے ساحس کی مثال لے کر پھر سے ایک بار آ گیا ہے آپ کا اپنا شو بیسٹ آف شاباش انڈیا دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے شریر کی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے ہماری کھوپڑی لیکن یہ مضبوط کھوپڑی بھی جب کسی سے ٹکرا جاتی ہے تو درد بھڑی چیخ نکل جاتی ہے پر کولاپور کے شنکر پاٹل کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوگا کیوں؟ کیونکہ شنکر پاٹل یہ کرتے ہیں شنکر تکارام پاٹل صاحب آج کولاپور میں شاباش انڈیا کے آج کے اپیسوڈ میں اس ناریل کو جس کی جانچ پرتال کی جا چکی ہے پورا سابوت ناریل ہے پانی سے بھرا ہوا ہے ہوا میں اچھال کر اپنے سر سے پھوڑیں گے اس کارکرم میں پرستط ہونے والے اس سارے پریوگ نپنڈ کلاکاروں کی خاص دیکھریک میں کیے جاتے ہیں کرپیا انہیں گھر پر دہرانے کا پریاتھ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایسا کرنے اللہ 5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتایا کہ ان کے سر پر زخم ہو رہا ہے خون بہن شروع ہو گیا ٹھیک ہے 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 پاٹل صاحب نے اپنے سر سے پھوڑے ہیں زوردار تالیا ہو جائیں ان کے لئے ایک انتان کی گریڈ اچھا شکتی منوبل اور سرنٹ کا اس سے بڑا پرنام نمونہ ہمارے سامنے ہو ہی نہیں سکتا سر آپ ٹھیک ہے؟ کسا پھل کر رہا ہے؟ ٹھیک لگ 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 رہا ہے؟ ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو خون بھی نکل گا اور وہی ناریل اپنے سر سے پھوڑ کر انہوں نے اچیس ناریل پھوڑے ہیں چا نایاب طریقہ ہے ناریل پھوڑنے کا لیکن آپ ٹرائے مت کیجئے اس سروں ناریل پھوڑنے سے بھگوان پرکٹ نہیں ہوں گے اگر کچھ پرکٹ ہوگا تو وہ ہوگا آپ کا خون شنکر پاٹل نے اپنے فولادی سر سے ناریل کی دھجیا اڑا دی اب ایک نو جوان کی فولادی ٹانگوں سے آپ کا پریچے کرواتے ہیں یہ دیکھیں مشین کنٹرل 2049 مشین کنٹرل مشپیل شاباز انڈیا میں آپ کا سوادت ہے thanks a lot and welcome all of you to ناؤساری ساوٹ بھگر a pleasure aap یہ باتائیے کی وہ کون سا ایسا سپنا ہے جو آج آپ کو اس مقام پر لے آیا ہے actually frankly speaking martial art جو ہے وہ میری life ہے پہلے سے when i was in 9th century تب سے ہی ایسا سوچ کے ڈکھا تھا martial art میں آگے جانا ہوں جس ہے کہ میں آج کرنے والا ہوں کہ i am going to break 101 ice lamps round about 4000 kg ice that is یہ پہلی بار ہو رہا ہے پورے world میں میں نے کئی ویڈیوز دیکھے ہیں میں نے نیت کے اوپر سرف کیا ہے کبھی کسی نے اتنے سارے ڈیوز دیکھے ہیں کبھی نہیں بڑھے ہیں تو تبھی سے میں نے دیسائی کیا تھا کہ میں اتنے سارے ڈیوز دیکھے ہیں اور 101 is a very lucky number exactly کسی بھی چیز کے لئے 101 تو اس کے لئے میں جاؤں گا آج اور اس کے لئے میں جاؤں گا آج this item will be going for the world record also so let's me are you ready? yes i want one minute میں اس کارنا میں کو کرنے سے پہلے انہیں ماتا پہلے sure ہی رہا ہی ہی موسیقی 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 ان کو ٹائم کرنے والے ہیں ویس بیپ are you ready yeah موسیقی بھلے ہی برث پانی سے بنتی ہو پر غلط اسے آپ اسے اس طرح توڑنے کی کوشش مک کیجئے گا برث شاید نہ ٹوٹے پر آپ کی ٹانگ ٹوٹنے کی گارنٹی میں آپ کو دے سکتا کیونکہ ویس بی جیسی فولادی ٹانگیں بنانے کے لیے انسان کو بہت کڑے پریشرم اور لمبے افیاس سے گزرنا پڑتا دوستو آج کے اپیسوڈ میں کسی جاواز نے ٹانگوں کا استعمال کیا تو کسی نے سر کا اور کسی نے پورا شریر ہی دعو پر لگا دیا پتھر جیسے مضبوط چیزوں کو چکنا چور کر دیا لیکن اس کے لیے ان جاوازوں کے فولادی شریر سے زیادہ سمدار ہے ان کے فولادی ارادے اندوستان کی سو کروڑ جنتہ کو گرب کرنے کی وجہ دینے والے ان جاوازوں کو شاوازش انڈیا کا سلام شاوازش انڈیا بہت جل سجنے جا رہا ہے اندوستانی بچوں کے حیرت تنگیز کارناموں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں شاوازش انڈیا کے منج پر آنے کی پرتبہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے شاوازش انڈیا کے دروازے ہر پرتبہ شالی بچے کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں ہمیں اس پتے پر لکھئے ہمارا پتہ ہے شاوازش انڈیا زی ٹی وی پوسٹ باکس نمبر وان اندری ایسٹ مومبائی 40099 انڈیا ٹی وی سی آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 022-2854-7734 یا پھر 2854-7735 یا پھر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں response-at-zine-at-work.com پر دوستو آج جو کارنامیں پیش ہوئے انہیں دھورائیے گا مت کیونکہ یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر لائیں گے ہوں جاوازوں کو جو کہتے ہیں صرف اے کی بات کہ نہ ممکن کچھ بھی نہیں یہ ہے انڈیا شاوپاش انڈیا شاوپاش انڈیا شاوپاش انڈیا